کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا بڑا اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ ہے آپ کا جذبہ تدو تو ایک پڑھا لکھا اچھے شکشت یوک نے گوڑھن میں آئی وہ جنا کے تحت گوبر سنگرہن کو اپنے کام کے ذریعے بنا لیا ہے اس سے دائے یوک کا پرتی دن دو تین گھنٹے میں تین سو سے چار سو روپے کمال لیتا ہے بیتی ایک مہینے میں انہوں نے گوبر بیٹھ کر اتنا کمال لیا ہے کہ اس نے کمائی کے پیسے سے ایک الیکٹرونک بائک بھی خرید لی ہے آپ سے کون یہ یوک ہے اور کہاں کی ہے یہ کہانی دیکھیں ہمارے اس خاص ریپورٹ میں ہم لوگوں نے شروعات کی ہے گوڑھن نیا یوجنا جس میں پرتی دو مکہ حساب سے گوبر خریدا جا رہا ہے اور اس کے شروعات ہم لوگوں نے حریلی قہار کے دن 20 جولائی کے دن ہم لوگوں نے شروع کیا تھا جس میں پندرہ دن کے اندر میں ہر پندرہ دن میں بھوکتان کرنے کا فائطہ کیا اس کے تحت پانچ اگست کو پچاس ہزار پسو پالکوں کو ایک کروڑ پیسہ کلاک روپے کا بھوکتان ہم لوگوں نے کیا تھا آج دوسرا چیز پہ ہم لوگوں جاری کر رہے ہیں جس میں چھہتر ہزار چار سبیس پسو پالک ہیں اس کے چار کروڑ روپے کا بھوکتان کیا جائے گا موسیقی 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 ان دنوں دورے لال اسی طرح سے سبھی چینلوں میں چھائے ہوئے ہیں اگباروں میں چھپ رہے ہیں دورے لال کا کام اور سرکار کی گو دھنیا یوزنا کی ان دنوں خوب چرچہ ہے چرچہ اس لیے ہے کیونکہ دورے لال ساہو نے روجگار کے سنکٹ اور بیروزگاری کے حالات بھی کمائی کا ایک ایسا سادھن نکال لیا ہے جو سرکار کی ایک مہت پانچی یوزنا کا حصہ ہے یہ یوزنا ہے گو دھنیا یوزنا اس یوزنا کے تحت راج سرکار گو پالکوں سے گوبر خرید رہی ہے اس کے پیچھے سرکار کی منصہ گاہ والوں کو گو پالن کی ور واپس لے جانا ہے گیوی کھیتی کو بڑھاوا دینا اور گوھر اچھا کرنا ہے سرکار کی اس منصہ کے انروح اب دورے لال پوری محنت اور لگن سے جھوڑ گیا ہے دورے لال گوبر کا سنگرہن کر اسے بیچ کر کمائی تو کر ہی رہا ہے ساتھ ہی وہ اس کے جریے جیویت خات بنانے میں سرکار کی مدد بھی کر رہا ہے دورے لال کا کہنا ہے کہ انہوں نے گوبر سنگرہن کر بیچنے کا کام گو دھنیا یوزنا کے آگاچ کے ساتھ ہی کر دیا تھا اور آج بھی یہ انورت جاری ہے اسے بار رو جانہ 300 سے 400 روپے محض دو گھنٹے میں کمائی کمائیتا ہے کامتی سرواد گو دھنیا یوزنا جس 20 جولائی سے پرارمب ہوا اسی دن سے میں کام پرارمب کیا ہوں اور پہلے دن تو 40 کلو گوبر لے گیا اس کے بعد میں ایسا روز بڑھاتے 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 اب جو ہے ڈیڑھ سے دو کنٹل اور ساڑھے تین کنٹل گوبر اچھا نحنت کیا جائے تو یہ تو میرا دو گھنٹہ کا کام رہتا ہے آڑ بجے سی سٹارٹ کرتا ہوں دس بجے تک کے تین سے چارس روپے کی آمدانی ہو جاتی ہے ہاں جی میں نے سر بائٹ بھی خریدی ہے اب بائٹ بھی خریدہ ہے ایک لکھتک بائٹ خریدہ ہوں میں گوبر کے پیسے سے نوکری کی بات کہے جائے تو میں نے بہت ساری راج جیے سرکار کی ہے کندر سرکار کی ہے ریلوے کی پیپر دی سکھا کرمی کی پیپر دی اس میں سفلتا نہیں ملی تو یہی کام ابھی اسٹارٹ کیا ہوں ہاں جی ابھی گھر کا خرچہ بھی اسی سے چلتا ہے اور اس کے ساتھ میں کھیتی مذہوری کا کام بھی رہتا ہے میرا وہ بھی کر لیتا ہوں دراصل دوریلال ایک پڑھا لکھا اچھ سکھتی وقت ہے وہ کہتا ہے کہ انہوں نے پانچ وشیوں میں ایم اے کی ڈگری لی ہے دو ٹریڈ میں آئی آئی ٹی ہے لیکن تمام پریاسوں کے بعد بھی جب انہیں کمی اچھی نوکری نہیں ملی تو اس نے گاؤں میں کھیتی کسانی کا کام شروع کیا اس کام سے جڑے ہوئے یوجنا گوڈھن کی شروعات سرکار نے کی تو انہوں نے اب اسے اپنا دھن ارجن کا سادھن بنا لیا ہے انہیں گوبر بیننے اسے سنگرہت کرنے یا بیچنے میں کسی طرح کی نہ تو شرم آتی ہے اور نہ ہی پرشانی ہوتی ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ صبح کے دو گھنٹے میں قریب ڈیڑھ سے دو پھنٹل گوبر بیچ لیتے ہیں اسے انہیں اچھی خاصی آمدنی ہو رہی ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ بیٹے ڈیڑھ مہینے سے وہ گوبر بیچنے کا کام کر رہا ہے انہوں نے اس کام سے پرابت ہونے والی آئے سے اپنے لیے ایک الیکٹرونک بائک بھی کھریب لی ہے وہ اس یوجنا سے بہت خوش ہیں جی میرا پڑھائی میں پانچ ڈیسے میں اے میں ہوں اور دو ٹریڈ میں ایٹی آئی ہوں اپرینٹیس ہوں اور راجی پریوان میری پرشکشن بھی چل رہی تھی اسی کی تحت بیبھاگ راجی پریوان بند ہو گیا اب اس میں بھی بیروزگاری حاصل ہوا اور اس کے ساتھ اس کے پہلے سرکار تھی روان سرکار اس میں کاؤنسل وکاس یوجنا میں بہت ساری جو یوجنا چلا رہے تھے اسیسٹینٹ کاؤنسلر کا ہے جی سی بھی پرشکشن کا ہے کمپیوٹر پرشکشن کا ہے وہ سب میری پاس تمام ڈگریہ ہیں اور میں بھیلائی میتری کالیس سے بیٹ کا ڈگری بھی ایک ورسی ڈگری حاصل کیا ہوں اب اچھا لگ رہا ہے سر خوشی ہے اس میں پریوار کے لوگ خوش ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ خوش ہیں میرے کو بھی خوشی محسوس ہو رہا ہے میں اوڑ کو یہی سندھے دینا چاہتا ہوں جو کسی کام کو چھوٹا یا بڑا نہ سمجھے یہاں اپنا کام سمجھ کر اسٹارٹ کریں اور ایک پٹول پمپ جو ہے کہا جاتا ہے ان کا جھندہ بیس پیسے کا رہتا ہے اور کڑورو روپے کا وہ پار کر لیتا ہے اسی پرکار یہاں تو دو روپے کا ہے ایک کلو میں دو روپے کا ہے وہیں دورے لال کی محنت اور لگن کو دیکھ کر گاہ والے ان کی خوب چرانہ کر رہے ہیں کل تک جو لوگ دورے لال کی گوبر بیننے پر ہسی بڑاتے تھے انہیں تانہ مارتے تھے وہی اب ان کی تاریب کرتے نہیں تھک رہے ہیں داؤ کے لوگ کہتے ہیں کہ دورے لال نے یہ بتا دیا کہ کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا واسطہ میں وہ محنت کس لوگوں کے لیے ایک مثال کی طرح ہے کام جبردست بہت اچھا ہے کیونکہ کئی لوگ کیا ہے ابھی دیکھنے پر کیا ہے کئی لوگ گاہے وہ رکھنا پسند نہیں کرتے تھے ہے نا تو ابھی ایک ساسم کے یوجنا نکلا ہے گوڈھان نیای اوجنا ایسا کر کے تو اس کے تحر ہمارے گاؤں کے بہت لوگوں کو کام بھی ملا ہے اس کے تروں اور جہاں تک بات ہے دورے لال بیا کی وہ بہت سی جبردست اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ کوئی بھی کام بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو کام کام ہوتا ہے ہے نا اور نیسوارت بہت سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جو کی ہمارے گاؤں کے لیے پریانا سروت ہے میں دورے لال اچھا کام کر رہا ہے اور چونک کے گوبر رہتا ہے ان کو اٹھاک لیکھتا ہے تو اچھا دیکھ رہا ہے چونک ساپ سفی دیکھ رہا ہے اچھا بھی کام کر رہا ہے گاؤں کے لیے سوچ اچھے رکھا ہے لوگوں کو بھی شیخنا چیئے دورے لال کام اچھے کر رہا ہے اٹھا رہا ہے کچھ رہا ہے بتا دیں کہ دورے لال ساہو کے پاس دو ایکر کی چھیتی جمین ہے جس پر وہ چھیتی کرتا ہے ان کی دو لڑکی ہیں جو کچھا گیاروی اور باروی میں پڑتی ہیں ان کی پریبار کے سدشیوں کو کسی طرح سے ان کے گوبر بیننے سے کوئی سرمندگی نہیں ہوتی اور نہ ہی دورے لال کو اپنے کام سے شرمندہ ہونا پڑتا ہے واسطہ میں دورے لال جس مہنت اور لگن کے ساتھ کام کر رہا ہے اس سے اس کا بھوش پجھول دکھائی دیتا ہے گودھنیا یوجنا نے اس کے جیون کو ایک دیشا دینے کا کام کیا ہے دھمتری سے انکور تیواری کے ساتھ ویبھو شپانڈے سوراج ایکسپریس رائے پور